بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم الشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہترم دوستو آج کی اس ویڈیو میں کوئی حکیمی نسخہ آپ کو نہیں بتا رہا بلکہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا جو زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے بہت سارے لوگ جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے اور آج کل کے لوگ جو ہیں اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تلہ آپ کو کسی حکیم کے پاس مردانہ کمزوری کے حوالے سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بہت زبردست فوائد ہیں بہت ہی چھوٹا سا نسخے چند ایک فائدے آپ کو پہلے بتا دیتوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام مسلم کو سبسکرائب نہیں کی وہ تو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں ناظرین چھوٹا سا نسخے سب سے پہلے تو اس کے کچھ فائدے آپ کو بتا دوں وہ حضرات جن کا عضوی خاص ڈل ہو جاتے ہیں جنہیں شدید مردانہ کمزوری کی شکایت رہتی ہے یہ ایسے مرد حضرات جن کا ایک ایک مہینے گزر جاتے ہیں دو دو مہینے جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں چاہتا بیوی کے قریب آنے کو ہم بسری کرنے کو یعنی کہ شہوت کی کمی بہت زیادہ ہے ایسے لوگ یا پھر ایسے لوگ جنہیں نیند نہیں آتی پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی بہت زیادہ اگر ان کو یہ پروبزنٹ آ رہی ہیں تو میرے بھائی اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھ کے اس نسخے کو استعمال کریں تین جو بڑے فائدے اس کے آپ کو بتا رہا ہوں ایک نفس کا ڈیلہ پندور ہوگا دوسرا شہوت بہت زیادہ ہے کہ دن رات مستی میں رہیں گے اور تیسرا فائدہ یہ کہ نیند بڑی اچھی آئے گی جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لئے بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے یہ صرف دو چیزیں جی آپ کی موبائل کی سکین پر بھی میں لکھ دیتا ہوں پہلی چیز ہے خشخاش پاپی سیڈی سے کہتے ہیں خشخاش آپ کو پتے پنساری سے ملی آتی ہے پوری پاکستان میں کہیں سے بھی آپ لینا چاہیں تو آپ کو ایزیلی ملی آگی خشخاش آپ لے لیں جی جتنی مرسی لیں ایک پاو لیں آدھا پاو لے لیں اچھی صاف ستری ٹھیک ہے جو فریش ملیا تو زیادہ اچھی ہے زیادہ پرانی نہ ہو خشخاش آپ لے لیں میرے بھائی خشخاش کا طریقہ استعمال یہ ہے کیسے دودھ میں ڈال کے آپ نے استعمال کرنی ہے کیسے استعمال کرنی ہے دودھ ایک گلاس آپ چولے پہ رکھ دیں ٹھیک ہے جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں خشخاش آپ نے ڈال کے اس کو پکانے ہے اچھا خشخاش اس میں تھوڑی مٹی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکر سے ہوتے ہیں وہ آپ نے صاف کرنے اس کو کیسے صاف کرنے کہ پہلے آپ نے کسی برتن میں خشخاش کو ڈال کے اس کو اوپر پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی پانی میں اس کو اچھی طرح دھونا ہے آپ نے ٹھیک ہے دھونے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح صاف کرنے ٹھیک ہے جی جو اس میں جو کچھر ہوگا جو مٹی ہوگی وہ نکل جائے گی جو ویسے گند ہوگا وہ پانی کے اوپر آ جائے گا اس کو اچھی طرح صاف کر لیں اور اس کو چھان لیں ٹھیک ہے جی چھاننے کے بعد آپ اس کو بلے مطلب یہ کھیلی ہو کوئی اشو نہیں ہے سکھانی کے ضرورت نہیں ہے ایک گلاس آپ دھود رکھتے ہیں جو چولے پہ جب گرم ہو جائے تو اس میں آپ دو چمچ چائے والے جو چمچ ہوتے ہیں ایک چمچ بھی لے سکتے ہیں دو چمچ بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس میں ڈال کے اس کو پکانا ہے اچھی طرح جب دھود کو دو تین اوبار آ جائیں تو چولہ بند کر لیں میرے بھائی دھود کو نیم گرم کر کے رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہ لیں اسے پینے کے بعد جو ہے نا فوراں سونا بھی نہیں ہے سونے سے آدھا گھنٹہ پہ لیں آپ ایک گلاس پی لیں اور آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے بعد آپ سو جائیں پینے کے فوراں بعد نہیں سونا تھوڑی ووک کر لیں یا چیل قدمی کر لیں اس کے بعد آپ سو جائیں میرے بھائی اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے عضوی خاص کا ڈلہ پن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا شہوت بہت زبردہ سائے گی اور رات کو نیند پر سکون نیند آئے گی جو لوگ نیند کی گولی کھاتے ہیں اس چیز سے آپ کی جو یہ جان چھوٹ جائے گی اس سے بہترین نیند آپ کو جو یہ آئے گی اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسے پچیس سال سے لے کہ سو سال تک عمر کا جو آدمی وہ بھی استعمال کر سکتے لیکن شرط یہ کہ آج اگر آپ نے خشخاش والا دودھ پیئے تو دو دن کا گیپ کر کے پھر تیسرے دن استعمال کرنے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور آج کل کے موسم میں تو اسے ہر گرمے لوگ استعمال کرتے ہیں اسے ضرور استعمال کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس کے ملیں گے یہ تو میں نے تین بڑے فائدہ بتائیں اس کے علاوہ بھی آپ کے دماغ کے لیے بہت زبردہ سے جن کے دماغ میں سر میں پانی ہے اس کو خوشک کرنے کے لیے بڑے زبردست کام کرتی ہے جنہیں نزلہ زکام چھاتی میں درد رہتا ہو جسم میں تھکاوٹ رہتی ہو جسم میں درد ہو اس کے لیے بھی بڑی قیمتی چیزیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے امید کرتوں کہ ویڈیو آپ کچھ لگی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے کہ مزید ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر لیں ہمرا ویڈس اپ کا نمبر شکرن پر موجود ہے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے سبھی دوستوں سے اجازت چاہوں گا دعا میں ضروری یاد رکھیے کہ جب خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں